سادرسول صاحب آپ کے جانب آؤں گی اگر بات ہونا سیاست کے کھیل کی تو پھر ہم الزام حکومت پر بھی لگاتے ہیں الزام ہم آپوزیشن پر بھی لگاتے کیونکہ وہ دونوں جانب سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب بات آ جاتی ہے عوام کی عوام کو ریلیو دینے کی تو سر اثر اگر کسی کی غلطی ہوتی ہے تو وہ حکومت کی ہوتی ہے انتظامی اینڈ پر غلطی ہوتی ہے حکومت کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے اور بقول عدیل کے اس وقت سارا فوکس ساپے بحصیر اعظم عمران خان صاحب پر ہے دیکھیں حکومت تو پہلے دن سے کوئی معیشہ ٹھیک کرنے کے لیے تو آئی نہیں تھی بھئی حکومت تو اپنے کیسز ماف کرنے کے لیے اور عمران خان کو ختم کرنے کے لیے آئے نہیں وہ تو ہمیں یہ بتا کر رہے کہ وہ مہنگائی سے ریلیو دینے کے لیے عوام کو آ رہے جس میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا عوام کو بھائی آپ مجھے رباب میں ہماری ٹیلیویزن کی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کی کچھ باتوں کے اوپر جی کہہ کے تو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں تو شاید ان کی یہی انٹینشن ہوگی آپ پاکستان سارے میں کسی سے پوچھ لیں کہ جب وہ کام پر ٹانگنے والی مارچ جو مہنگائی کے خلاف تھی کیا کسی کا خیال تھا کہ براول بھٹو زرداری صاحب آ کے مہنگائی ٹھیک کریں گے کیا کسی کا خیال ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ آٹے دال چینی کی قیمت کے اوپر پریشان ہے چلیں یہ ساری باتیں چھوڑیں میں ایک جملہ کہتا ہوں حسن صاحب ہمیں اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرما سکیں گے اگر کوئی شخص مجھے یہ بتا دے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے کے اندر مہنگائی کم کرنے پر کتنی میٹنگز کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے حکومت کی سنسیریٹی پتا چل جائے گی فائنانس منسٹر صاحب نے اپنے کیسز ماف کروانے کے لیے اپنے آسٹس کو شور اپ کرنے کے لیے دیگر چیزیں کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی خدمت کرنے کے لیے کیا 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 ہے وہ نہیں عوام اور مہنگائی پہ فائنانس منسٹر پاکستان اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے ہفتے میں کتنی میٹنگز کی ہیں اگر یہ پتا چل جائے نا تو آپ کو حکومت کی پریفرنسز بھی پتا چلیں